السلام علیکم دوستو آپ کو آپ کے اپنے چینل زی بی ٹی وی پر خوش آمدید امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو جنات کی دنیا کے متعلق کچھ ایسی حقائق بتاؤں گا جو شاید آپ پہلے نہیں جانتے ہوں گے دوستو جنات کا ذکر قرآن پاک میں واضح طور پر موجود ہے اللہ تعالیٰ نے جنات کو آگ سے بنایا ہے اور جنات کو انسانوں سے پہلے تخلیق کیا گیا تھا انسانوں کی طرح جنات بھی اپنی مرضی کے مالک ہوتے ہیں اور یہ مختلف مذائب سے تعلق رکھتے ہیں جیسا کہ مسلمان جن ہندو جن یا عیسائی جن وغیرہ اسی طرح جنات نیک بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں یعنی یہ اپنی مرضی سے فیصلے لیتے ہیں دوستو جن لفظ کا مطلب عربی میں ایسی چیز ہے جو نظر نہیں آتی یعنی جنات ہمیں اپنی اوریجنل فارم میں نظر نہیں آتے لیکن یہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں ان کی تین اقسام ہوتی ہیں ایک وہ جنات جو ہوا میں اڑتے ہیں دوسرے وہ جو کسی جانور کی شیپ لے لیتے ہیں جیسا کہ سامپ یا پھر کتا وغیرہ وہ تیسری وہ جو ہم انسانوں کی طرح ایک دقا سے دوسرے جگہ موف کرتے ہیں اب جنات اصل میں دیکھتے کیسے ہیں ان کی شکل کیسی ہوتی ہے یہ بات بتانا مشکل ہے ظاہر سے بات ہے کہ یہ ہم انسان جیسے نہیں ہوتے یہ اس دنیا میں رہ کر بھی ایک الگی دنیا میں رہ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جنات مختلف روپ دار سکتے ہیں جیسا کہ یہ کسی انسان کی شکل میں نظر آسکتے ہیں یا پھر کسی جانور کی شکل میں یا پھر کسی مرے ہوئے انسان کے روپ میں بھی یہاں ایک بات امپورٹنٹ ہے کہ جنات اپنی مرضی سے ہمارے سامنے ظاہر ہوتے ہیں یعنی یہ ہماری دنیا میں آسکتے ہیں لیکن ہم ان کی دنیا میں جا کر ان کی مرضی کے بغیر انہیں نہیں دیکھ سکتے اب بات کرتے ہیں جننات کے کھانے پینے کی دوستو جننات بھی ہم انسانوں کی طرح کھاتے پیتے ہیں لیکن ان کی خوراک مختلف ہوتی ہے جیسا کہ جننات کو ہڈیاں کھانا پسند ہے یہ ہڈیاں ان کے لیے گوشت بن جاتی ہیں اس کے علاوہ چار کول یا کوئلہ بھی جننات چھوک سے کھاتے ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جننات کو میٹھی چیزیں پسند ہیں دوستو جننات بہت دیزی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے ہیں ان کے پاس فیزیکل سٹرینگ بھی بہت ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اکل کے معاملے میں ہم انسانوں کو ان جننات سے آگے رکھا ہے اس لئے انسان اشرف المخلوقات ہے اب بات کرتے ہیں جننات کے زندگی کی دوستو جننات کی عمر ایک ہزار سال تک ہو سکتی ہے یہ تعداد میں انسانوں سے دس کنا زیادہ ہیں ایک جن کے ہزاروں بچے ہو سکتے ہیں ان کی اپنی زبانیں ہوتی ہیں جننات کے علیدہ علیدہ قبیلے بھی ہوتے ہیں رہی بات ان کے رہنے کی تو دوستو جننات رہنے کیلئے کوئی فیزیکل سپیس نہیں گیرتے یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ اگر ایک کلسی پر کوئی جن ہے تو آپ اسے محسوس کر سکیں گے کیونکہ جننات ایک انرجی کی طرح ہوتے ہیں لیکن ہم یہ ضرور جانتے ہیں کہ جننات غاروں میں ویران جگہوں پر جیسا کہ کسی خالی مکان کبرستان میں اور اندھیرے میں رہنا پسند کرتے ہیں دوستو جننات انسان کے جسم میں غز کر اس کا جسم پوزیس کر سکتے ہیں لیکن اس میں یہ فرق کرنا ضروری ہے کہ اسے واقعی کسی جن نے پوزیس کیا ہوا ہے یا اسے کوئی بیماری ہے اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو کوئی بیماری ہوتی ہے اور ہم اس کا الزام بھی جننات کو دے دیتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ جننات ایسا کیوں کرتے ہیں اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں یعنی یا تو وہ انسان اس جن کو پسند آگیا ہو یا وہ جن انسانوں کی طرح زنگی گزارنا چاہتا ہو یا پھر اس انسان نے جننات کو کوئی نقصان پہنچایا ہو یا پھر کوئی جادوگر کسی جن کے ذریعے اس انسان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہو دوستو کیسی لگی آج کی ہماری ویڈیو کومنٹ میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل زیبی ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں موسیقی